جی دوستو کیسے ہیں آپ صاحب تو آج کی ویڈیو ہے سربیہ ای ویزا پہ کافی دوست ہیں جو پوچھتے ہیں سربیہ کا ای ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے اور کیسے ملے گا تو آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے کس طرح آپ یہ سربیہ کا ویزا خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا ہمارے طرح بھی کروا سکتے ہیں اس کے لئے ڈاکمنٹس کیا چاہیے ہوں گے طریقہ کار کیا ہے ٹائم کتنا لگتا ہے تو ساری باتیں آپ سے اس ویڈیو میں کریں گے دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں سربیہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک یورپین کنٹری ہے اور کافی لوگ بیل گریٹ جاتے ہیں سپیشلی ٹریول اور ٹوریزم کے لیے اور آج سے کچھ ٹائم پہلے انڈینز کو جو ہے ویزا آن رائیول تھا لیکن ابھی انہوں نے وہ بھی بند کیا ہوا ہے تو ابھی ریسنڈلی انہوں نے ای ویزا سٹارٹ کیا ہے پہلے سٹکر ویزا ہوتا تھا تو بیسیکلی ای ویزا ہے آپ کہیں سے بھی یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو آج بات کریں گے سپیشلی سربیہ کا اگر آپ نے ای ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے ڈاکمنٹس کیا چاہیے تو دوستو سب سے پہلے تو میں جیسے کہ یوئی میں ہوتا ہوں میں یوئی ریزنڈلی زیادہ کام کرتا ہوں تو میں یوئی کے اوپر ہی بات کروں گا زیادہ تو یہاں سے جانا کافی ایزی ہے جیسے کہ ویز ایر لائن آپ کو پتا ہے کہ ابودوی سے جاتی ہے بیل گریڈ اور کافی سستہ ٹکٹ اس کا مل جاتا ہے اور آپ بہت ایزی سربیہ کا ویزا لے کے آپ ٹریول کر سکتے ہیں اور بہت کم بجٹ میں آپ ٹریول اینٹ رویزن کے لیے جا سکتے ہیں سربیہ اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کا ویزا اپلائی کرنا ہے تو کیا طریقہ کار رہے گا دوستو سب سے پہلے تو دیکھو مین چیز جی ہوتی ہے آپ کا پاسپورٹ آپ کا یوئی کا ریزنس ویزا یہ ایٹلیز جو ہے سکس منت تک ویلیڈ ہونے چاہیے اور آپ کا ویزا ڈیزنیشن تھوڑا سا اچھا کیٹیگری کا ہونا چاہیے لیبر کیٹیگری کا ہوگا تو بہت کم چانسز ہیں کہ آپ کو ویزا ملے گا تو ویزا کیٹیگری بہت میٹر کرتی ہے ساتھ میں آپ کی ڈینک سٹیٹمنٹ اور آپ کی ٹریولیسٹی بھی بہت میٹر کرتی ہے تو پہلے بات کرتے ہیں جی آپ نے اگر سربیہ کا ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے ڈاکمنٹس کیا چاہیے دوستو پاسپورٹ ویزا آئی ڈی ایک فوٹو ایک اینو سی لیٹر لازتری منت کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے آپ کا ہوتل بوکنگ چاہیے ہوتا ہے ہوتل بوکنگ اگر آپ پیڈ لگاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور کوشش کریں کہ اگر آپ ہوتل سے آپ پیڈ ووچر لے لیں تو اس سے پلس پوائنٹ ملتا ہے یا پھر آپ وہاں پہ کسی ٹورزم کمنی سے اگر آپ انویٹیشن لیٹر لے سکتے ہیں یا ٹور پیکیج لے سکتے ہیں تو وہ پلس پوائنٹ ہوگا آپ کی اپلیکیشن کو بوسٹ کرے گا آپ کی اپلیکیشن کو اور سپورٹ کرے گا ویزا لینے میں تو اس کے ساتھ پھر ٹریول انشورنس ہوتی ہے ہوتل بوکنگ ہوتا ہے اور آپ کا ویزا اپلیکیشن فارم ہوتا ہے اس طرح پھر آپ کا کور لیٹ ہوتا ہے ٹریول ایٹنری ہوتی ہے اور یہ سارے ڈاکمنٹس ہوتے ہیں پلس آپ اڈیشنل ڈاکمنٹس جو لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں جس میں آپ کا تننسی کونٹریکٹ ہوتا ہے آپ کی گاڑی ہو سکتی ہے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہو سکتا ہے اگر آپ کی فیملی ادھر ہے تو بچوں کے ڈاکمنٹس ساتھ میں ایمیرس آئی ڈی کی کوپیز لگا سکتے ہیں اگر آپ میریڈ ہیں تو وائف کا اور آپ کا جو میری سیٹیفیکٹ ہوتا ہے وہ ساتھ میں آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کا ٹریل لائسنس بنا ہوا ہے یعنی آپ بزنس آنر ہیں تو آپ ٹریل لائسنس کی کوپی ساتھ میں لگائیں اور اس طرح اگر آپ کے پاس کوئی کریڈٹ کارٹ بنایا ہے تو کریڈٹ کارٹ کی سٹیٹمنٹ بھی ساتھ میں لگا سکتے ہیں اور اگر آپ نے کسی اور کنٹری میں ٹریل کیا ہے تو وہ ٹریل لائسنس بھی ساتھ میں لگا سکتے ہیں اس سے آپ کی اپلیکیشن اور سٹرونگ ہو جاتی ہے اور ویزا ملنے کے چانسز کافی آسان ہو سکتے ہیں دوستو یہ سارے ڈاکمنٹس جو ہوتے ہیں یہ سارے ڈاکمنٹس کی آپ نے فائل جو آپ نے لائپ ٹوپ میں رکھ لینی ہے سارا آپ نے ویزا اپلیکیشن فارم آن لائن فیل کرنا ہوتا ہے اور یہ سارے ڈاکمنٹس آپ نے اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں یہ سارے ڈاکمنٹس آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں اور ایم بیسی کی فیس ہوتی ہے سکسٹی یوروز جو کہ آپ نے پے کرنی ہوتی ہے ٹو فورٹی ٹو ففٹی درم بنتے ہیں اور یہ سارے ڈاکمنٹس اپلوڈ کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کی فائل سمٹ ہو جاتی ہے پندرہ بیس دن پچیس دن تیس دن کے اندر ان کا جو ڈیسی این ہے وہ آ جاتا ہے آپ کو ویزا ملے گا یا نہیں ملے گا سارا کچھ آپ کو ایمیل پہ ہی بتایا جائے گا تو یہ کچھ طریقہ کار ہے دوستو سربیا کا ای ویزا اپلائی کرنے کے لیے تو اگر آپ کے پاس ڈاکمنٹس پورے ہیں آپ کی بینک سریڈمنٹ میں پچیس تیس ہزار درم ہے دو سے تین کنٹریز کا آپ نے ٹریول کیا ہے تو آپ چانس لے سکتے ہیں سربیا ای ویزا کا اور اگر آپ کی ویزا ڈیزگینیشن اچھی ہے لیکھ مینجر ہے پارٹنر ہے انویسٹر ہے ڈائریکٹر ہے کاؤنٹنٹ ہے انجینئر ہے ڈاکٹر ہے ٹیچر ہے اس طرح کے اگر آپ کے پرفیشن ہیں تو آپ دو ٹریولیسٹری بھی آپ سربیا کا ای ویزا اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سمر وکیشن چل رہی ہیں کافی لوگ ہیں جو سمر میں یورپین کنٹریز کو ٹریول کرتے ہیں ٹریول انٹوریزم کے لیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں ویدر اچھا ہوتا ہے یہاں جیسے گرمی ہے یوئی میں تو آپ کو پتا ہے وہاں ویدر اچھا ہوتا ہے لوگ ٹریول انٹوریزم کے لیے جاتے ہیں پانچھے دن کا ٹریول پلین ایک آئیڈیل ٹریول پلین ہوتا ہے تو آپ اس طرح اپنا ٹریول پلین بنا کے آپ خود بھی یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ سارے ڈاکمنٹس ہیں اگر آپ اس کے لیے ہمیں بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ بھی سربیا کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں پندرہ بیس دن تیز دن کے اندر اس کا ڈیسین بھی آ جاتا ہے تو دوستو یہ کچھ طریقہ کار ہے جی سربیا کا ای ویزا اپلائی کرنے کے لیے اب آپ کو امبیسی جانے کی ضرور نہیں ہے کوئی بائیو میٹر کی ضرور نہیں ہے اس میں کوئی انٹریو نہیں ہے ساری چیزیں جب آپ کی آن لائن ہو جائیں گی بیس پچیز دن کے اندر آپ کو ویزا کا ڈیسین بھی مل جائے گا تو اگر آپ یہ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں دوستو تو اس کے لیے یہ سارا طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا یہ ویزا آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا اس کے لیے ہمیں بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تینکیو ویری مچ فور واشنگ دن ویڈیو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹوپک پہ ٹیک کیر بائی